آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائنگ نیوز یہ دودھ جب انہوں نے اس کا پیکٹ کھولا پیکٹ کھول کر انہوں نے اس دودھ کو دیکھا تو یہ دودھ کچھ اس طرح کا پرتیت ہوا مان لو پلاسٹک کے کسی پدار سے اس دودھ کو بنایا گیا ہو ان کے دوارہ بارکوٹ بھی دکھایا گیا سماچار ایجنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے سونالر سوریو انشی کی اے ریپورٹ اس طرح دودھ اگر بک رہا ہے وہ بھی مدد پردیش میں تو یہ ایک بہت گمبیر بات مانی جا سکتی اور گمبیر بات اس لیے کیونکہ پیور فر شور جس طریقے کا ایک کیمپین سرکار کے دوارہ چلایا جا رہا تھا اور اب مشرت سامکری بیچنے پر سجا کا پراؤدھان بھی اس میں بتایا گیا اور یہ جو سجن ہیں ان سجن کے دوارہ یہ بھی بھی کہا گیا کہ وہ سممندت کمپنی کو بھی اس کی شکایت کریں گے اور یہ دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ اب مشرت ہے اتفا نہیں سمچار ایجنسی اپ انڈیا اس کی پشتی نہیں کرتا ہے پر جس طرح سے اس دودھ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں اور تاجہ دودھ اس طرح سے اگر پلاسٹک کے روپ میں دیکھ رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی گمبیر بات اسے مانا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اپ انڈیا کے پوپال بیورو سے سونل سورونشی کی ریپورٹ آئیے ہم سنتے ہیں کیا کہنا چاہے رہے ہیں جو جانکاری کو دے رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے سنتے ہیں کل چار لیٹر دودھ لیا گیا ہے امونی کا جس کا رہے ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ چودہ تاریخ تک ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس پاکٹ میں بھی یہی سی پڑا ہوا ہے کہ چودہ تاریخ تک استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اس کا رہے پارکوڈ بھی ہے یہ لکھے در رہے ہیں یہ اپڑ سکتے ہیں اور یہ دو لیٹر دکھے ہوا اس میں دو لیٹر دکھے ہوا اس میں بھی یہ آ رہا ہے چودہ تاریخ جہاں ڈیٹ پڑی ہوئی یہ سن اور دودھ کو اگبالنے کے بعد دودھ کو اگبالنے کے بعد ملکل ہاتھ سے پڑا کر کے نہیں کھانا کیسے ہو رہا ہے کوئی رس میں جیسے پلاسٹک کھوڑ رہے ہیں یہ کسنا سواسط کے لیے ہانکارک ہے ملک کوئی لوچہ نہیں کچھ نہیں پورا پلاسٹک پی رہا ہے ملک کوئی ملک کرتا ہوں اور ملک کوئی ملک کوئی ملک کرتا ہوں اور میں اس کو لہا ہے اگر کمپنی نے اس کے پلائے نہیں کھایا تو میں اس کو لہا ہے ساتھ میں ہی ملک سپلائے میں بھی جاتا ہوں اور اور جگہ بھی سکایت کرتا ہوں تو سنا آپ نے کیا کہنا تھا ان کا جو دودھ لے کر آئے اور دودھ ان کے دوارہ بتایا گیا کہ نلدھارت جو اوثان کی تیتھی تھی اس تیتھی کے پہلے ہی ان کے دوارہ اپیوک کیا گیا اور اپیوک کرنے کے بعد دودھ پلاسٹک کے تطو ایسے لگ رہا تھا انہیں کہ پلاسٹک کے تطو اس میں ملے ہوئے ہیں سماچار ایجنسی اپ انڈیا کے بھوپال بیورو سے سونل سورو ونشی کے ریپورٹ ان کے دوارہ یہ دے کے اس کا بارکوڈ بھی دکھایا جا رہا ہے اگر اس طرح سے پرتشت کمپنی کے دودھ ملاوٹ کی جا رہی ہے تو یہ بہت گمبیر بات مانی جا سکتی ہے راج شاشن کو اس معاملے میں سنگیان لینا چاہیے اور راج شاشن کو فوڈن ڈرگز جو بھی اس کے لئے جمع دار ویبھاگ ہیں ان ویبھاگ کے مکھیاوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی میدانی عملہ کس طرح سے جانچ کر رہا ہے اگر اس طرح سے یہ بتا رہے ہیں یہ بات اگر پوری طرح سکتے ہیں تو یہ بہت گمبیر بات ہے اور اس طریقے کا دودھ اگر مل رہا ہے تو یہ دودھ واقعی میں سواست کے لئے ہانی کارک مانا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے سونل سوروانشی کے رپورٹ دیکھئے کس طرح سے یہ دودھ اس کو اگر دودھ پھٹا بھی ہے تو یہ پھٹا دودھ اس طرح سے تو کہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ماناؤں کے لئے ہانی کارک سے مانا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے سونل سوروانشی کے رپورٹ سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز میں آڈیو بولیٹن ویڈیو موسم کے اپ ڈیٹ آ دی اگر آپ کو پسند آ رہے ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں فیلحال اجازت لیتے ہیں جائے ہند